اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلباء و طالبات میں آج اسلامیت لازمی کا دوسرا لیکچر لیکچر نمبر دو سورة انفال آیت نمبر گیارہ سے پچیس تک آپ کو لیکچر دوں گا بیٹا آج میرا دوسرا لیکچر ہے اسلامیت لازمی کا پندرہ آیات پر مشتمل آج کا لیکچر ہوگا پوری توجہ سے آپ نے اللہ کے قرآن کو سننا ہے سمجھنا ہے الفاظ کے مینی بامینی الفاظ میں آپ کے سامنے جو ہے نا ایک ایک لفظ کا مینی کروں گا انشاءاللہ برکت کے لئے میں صرف دو آیات پہلی تلاوت کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیكم النعاس أمنتا منه وینزل عليكم من السماء من السماء ماء لیطهركم به ویذهب عنكم رجل الشیطان ولیربط على قلوبكم ویثبت به الاقدام اذ یوحی ربک الى الملائکة انی معكم فثبتوا الذین آمنوا سَأُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاغْرِبُوا فَوْكَ الْأَعْنَاكِ وَاغْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ صدق اللہ العظيم عزیز طلباء و طالبات سورة الانفال کی آیت نمبر گیارہ میں اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہارے اون پر اونگ تاری کر دی امنتم منہو و ینزلو علی امنتم من امن دلانے کے لئے اپنی طرف سے و ینزلو علیکم اور تم پر نازل کیا اسمان سمان پانی لیتاہرکم تاکہ پاک کیا جائے تمہیں بھی اس پانی کی دریئے و یضحبہ اور دور کر دی جائیں انکم تم سے رجل الشیطان شیطان کی نجاستیں و یربتہ اور مضبوط کر دیا جائے علا قلوبکم تمہارے دلوں کو و یصبتہ اور جماع دی جائیں بھی لقدام اس سے تمہارے قدم آپ علیہ السلام جب مدینہ سے چلے بدر کے میدان میں پہنچے آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ہمارے سامنے ایک جنگی لشکر ہے آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا مشورے میں تیہ ہوا کہ ہم بھی جنگ کریں گے اسلام کے دشمنوں کے ساتھ لڑیں گے آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو وہاں جنگی پوزیشن بنانے کا حکم دے دیا تو حضرت خباب ابن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انساری صحابی ہیں جنگی ماہر تھے جنگی کاموں کے جنگی چالوں کے بہت بڑے ماہر تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ جہاں آپ نے ہمیں ٹھہرایا ہے یا جنگی پوزیشن بنانے کا حکم دیا ہے یہ کیا اللہ کا حکم ہے یا آپ نے اپنے مشورے سے یہ کام کیا ہے آپ نے فرمایا نہیں اللہ کا حکم تو نہیں ہے میں نے اسے مناسب سمجھا ہے فرمایا اللہ کہ رسول یہ جگہ مناسب نہیں ہے حضرت خباب ابن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونچی جگہ لے گئے فرمایا یہ رسول اللہ یہ جگہ بڑی مناسب ہے حضرت خباب ابن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو تسلیم کیا اور اس پر عمل کیا دوسرا یہ تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نہیں مجمعین تھکاوٹ سے چور تھے اور افرادی کلت بھی تھی تو شیطان نے جو ہے نا وہ صحابہ اکرام کے دل میں بڑے برے برے وسواس ڈالے کہنے لگے یار دیکھو اگر ہم حق پر ہوتے تو ہمارے پاس تو افرادی قوت کی بڑی کمی ہے پھر پانی بھی نہیں ہے چونکہ ریگستان تھا ریتلی زمین تھی جہاں صحابہ اکرام ٹھیر ہوئے تھے تو یہاں پانی بھی نہیں ہے نہ ہمارے پینے کے لئے ہے نہ وضو کرنے کے لئے اور نہ ہی جو ہمارے پاس ستر اونٹ اور چھے گھوڑے ہیں جانوروں کو بھی ہم نے پانی پلانا ہے تو پانی نہیں ہے تو اللہ کی ذات نے اس آیت کے اندر یہ ساری باتیں بیان فرمائی ہیں اللہ فرماتے ہیں جب میں نے تمہارے اوپر اونگ تاری کر دی اور وہ جو اونگ تھی اس میں امن تھا تسکین تھی میری طرف سے اور پھر میں اللہ نے وَجُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَسْسَمَا تمہارے اوپر آسمان سے پانی برسایا اور پانی برسانے کا کیا فیدہ ہوا اللہ یُتَحِرَكُمْ بِهِ پاکیزہ ہو گئے اس سے تمہارے تمہارے دل اس سے پاکیزہ ہو گئے تمہاری پاکیزگی تم اس سے پاکیزہ ہو گئے شیطانی نجاست سے شیطانی وصوات شیطانی خیالات یہ پانی برسانے کی وجہ سے تم جو ہے نا بلکل پاکیزہ ہو گئے وَجُوذِبَا أَنْكُمْ اور دور ہو گئیں تم سے رجِدِ شیطان شیطانی نجاست صحابہ اکرام کے دلوں میں وصوات ڈالی تھے نا وہ دور ہو گئے اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب شیطانی وصوات ختم ہو گئے نا پھر کیا ہوا وَلَيْ يَرْبِ تَعَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے دلوں کو انتہائی مضبوط کر دیا اور دوسرا اللہ نے ایک اور نام کیا وہ کونسا وہ چونکہ ریگستان تھا ریتلی زمین تھی پانی بارش برسنے کی وجہ سے وہ ریتلی زمین پختہ ہو گئی اللہ فرماتے ہیں وَيَسَبْ بِطَبْ حِلْا قْدَام تمہارے قدم وہاں جم گئے جو ریتلی زمین تھی جہاں تمہارے قدم دھنس رہے تھے وہاں وہ جم گئے آگے اللہ فرماتے ہیں اِذْ يُوحِ رَبُّكَا جب میں نے وَيْنَا دِل کی جب وَيْنَا دِل کی تیرے پروردگار نے الى الملائکہ فرشتوں کی طرف اللہ نے وَيْنَا کیا فرمایا اَنِّي مَاكُمْ میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں فَسَبْتُ الَّذِينَ آمَنُوا پَس ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے سہول کیا اِن قریب میں ڈال دوں گا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روبہ تمہارے لو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو اللہ نے وَيْنَا دے کر نادل فرمایا کہ جائیے زمین پر اور میرے حبیب کو اطلاع دیجئے کہ میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں اور آپ یہ جو چھوٹی سی جماعت ہے جو آپ کی پندرہ سالہ محنت ہے یہ تین سو بارہ صحابی آپ انہیں ثابت قدم رکھئے ان ایمان والوں کو میں اللہ ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارے روب ڈال دوں گا فَذْرِبُو فَوْقَرْا نَاق پَسْ ذَرَبْ لَگَوْ گَرْدْنُو پَر وَذْرِبُو اور ذَرَبْ لَگَوْ مِنْهُمْ کُلَّ بَنْنَانُ ان کے پور پور جوڑ جوڑ پر کیوں ذرب لگائیں اللہ فرماتے ہیں اس لیے ذَالِقَ بِعَنَّهُمْ یہ اس لیے کہ شاک اللہ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی اور وَرَسُولُهُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وَمَئِيُ شَاکِقِ اللَّهُ اور جو شدید و لکاب اللہ کی ذات سخت عذاب دینے والی ذات ہے ذَالِقُمْ یہ سزا تمہارے لیے دنیا میں ہے فَذُوكُو پَسِسِ چَكْو وَأَنَّا اور بے شک لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے عذاب اندار جہنم کا عذاب ہے اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کو کہہ دیجئے کہ یہ سزا تمہارے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے بہت بڑی شولے مارتی ہوئی آگ کا عذاب ہے اگلی آیت کے اندر اللہ جللہ شانہو نے ایک مسئلہ بھی ساتھ بیان کیا ہے اللہ فرماتے ہیں جب تمہارا مقابلہ ہو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا زخفاً میدان جنگ میں فلا تولوہم لدبار تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا اے ایمان والو جب تم کافروں سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں جاؤ تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ صحیح مسلمان ہوں لڑنے والے آج تک انہوں نے پیٹھ نہیں پھیری قادسیہ کے مقام پر صرف ساٹھ صحابہ اکرام نے ساٹھ ہزار کافروں کا مقابلہ کیا پیٹھ نہیں پھیری اور موتا کی لڑائی میں تین ہزار صحابہ اکرام نے ایک لاکھ رومیوں کا مقابلہ کیا الحمدللہ سمہ الحمدللہ اور پھر حدیقت الموت ایک جو ہے نا تاریخ میں ایک مارکہ کنام حدیقت الموت ہے وہاں پر صرف ایک صحابی تھا جس کا نام حضرت ابو دجان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا آپ نے چالیس ہزار کے قریب کافروں کا مقابلہ کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب تمہاری ملاقات ہو جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے میدان جنگ میں فلا تولوہم اللہ دبار تم سے پیٹھ نہ پھیرنا آگے اللہ کی ذات نے بلا وجہ پیٹھ پھیرنے والوں کس وجہ سے آپ پیٹھ پھیر سکتے ہیں اور اگر کوئی وجہ نہیں ہے بلا وجہ پھیر رہے ہیں تو اس کی سزا اللہ نے بیان فرمائے اللہ فرماتے ہیں وَمَئِ يُوَلِّهِم اور جو روح گردانی کرے گا میرے اس حکم سے يَوْمَئِ دِن اس دن وَمَئِ يُوَلِّهِم جو پھیرے گا يَوْمَئِ دِن اس دن دُبْرَغُ اپنی پیٹھ اِلَّا مُتَحْرِفَ اللَّكِ تَعْلِن سوائے کسی جنگی چال کے اَوْمُتَخَجِدًا جَجَا مِلْنَا اِلَا فِيَتِن اَبْنِ الْأَشْكَرَ کو فَقَدْ بَا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ پس تحقیق وہ اللہ کے غضب اور غصے کو پہنچا وَمَا وَاہُ جَهَنَّم اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِسَ الْمَسِير اور سُنُو جہنم بہت بری جگہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ صرف دو صورتوں میں پیٹھ پھیرنا جائد ہے ایک صحابی یا ایک مجاہد لڑتے لڑتے اپنے مجاہدین اپنے ساتھیوں سے بہت دور چلا گیا دشمن کے نرغے میں آ گیا تو وہ جنگی چال چلتے ہوئے واپس آ سکتا ہے پیٹھ پھیر یعنی آ سکتے اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لئے یا ایک آدمی ایک مجاہد لڑ رہا ہے اور اچانک اس کے ذہن میں کوئی یعنی کہ پلان آتا ہے یا کوئی چال آتی ہے کہ میں اس چال یہ چال چل کے ان کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہوں تو اس صورت میں پیٹھ پھیرنا جائد ہے تیسری صورت ہے موت کے ڈر کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں جو موت کے ڈر کی وجہ سے پیٹھ پھیرے گا وماواہ جہنم وباؤ بغضب من اللہ وہ اللہ کے غضب اور غصے کو پہنچا وماواہ جہنم اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور سنو وبیس المسید جہنم بری جگہ ہے اب آگے اگلی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ کی ذات نے ایک انتہائی اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے اللہ جللہ شانہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم دیا میدان جنگ کے اندر جب میدان جنگ میں آپ علیہ السلام تھے آپ جنگ کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں مشرقین مکہ آپ کے سامنے بلکل لشکر تیار ہے ان کے پاس ساڑھے نو سو کے قریب تلوار ہے جو چمک رہی ہے دمک رہی ہے تیز دھار تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہیں وہ لہرہ رہے ہیں اور اللہ جللہ شانہ نے اپنے حبیب علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ چند کنکریاں اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور ان پر پڑھ کے دم فرمائیں آپ علیہ السلام نے چند کنکریاں پکڑیں اور ان پر کہا شات الوجو شات الوجو آپ نے یہ پڑھ کے دم کیا اور مشرقین مکہ کی طرف پھینک دیں جب آپ نے پھینکیں تو اللہ کی ذات نے اس کو ریت بنا کے ان کی آنکھوں میں پہنچا دیا وہ آنکھیں ملنے لگے آپ علیہ السلام نے صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حملے کا حکم دے دیا اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ پَسْتُمْ انہوں نے قتل نہیں کیا وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتْلَهُمْ لیکن اللہ نے انہوں نے قتل کیا تو اللہ تعالیٰ بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بظاہر تو آپ تھے لیکن اصل جو ہے نا موت و حیات کا مالک اللہ ہے یہ اللہ نے مسئلہ یہاں یہ جو اہم مسئلہ ہے کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے اللہ کے علاوہ موت نہیں آسکتی اللہ موت نہ دینا چاہے تو ٹینکوں کی بارش میں بھی انسان زندہ بچ جاتا ہے اور اگر موت کا وقت آگیا ہو تو تھوڑے سے خوف سے بھی انسان بعد وقت مر جاتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں تم نے قتل نہیں کیا اور لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا ومارا مئیت اور آپ نے کنکر نہیں پھینکے ادھر مئیت ہے جب آپ نے پھینکے ولیکن اللہ حرما لیکن اللہ نے کنکر پھینکے ولیبلی المومنین تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو منہو اس سے بلان حسن اچھی طرح آزمانا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیون علیم سننے اور جاننے والے ہیں ذالکم یہ جو کچھ ہم نے کیا یہ اسی طرح ہوا اس کا ایک مہنی ذالکم کا یہ ہے اور دوسرا مہنی ذالکم کا کہ یہ بات تو ہو چکی ہے وانن اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ موہن و کمزور کرنے والے ہیں قید القافرین کافروں کی چال کو ان تستفتے ہو اے کافروں اگر تم فتح چاہتے ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فقد جاؤکم الفتح تو تمہارے پاس فتح آ چکی وانتنتہو اگر تم باز آ جاؤ فہو خیر لکم تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے یہ جو آیت ہے اس کا شان ندول کچھ اس طرح ہے کہ مشرقین مکہ جب مکہ سے نکلنے لگے تو وہاں پر دو غالی قسم کے مشرق تھے بڑے متعصب مشرق ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو جال ابو جال تو اس کا لقب تھا جاہلوں کا باپ اثر اس کا نام تھا عمر بن حشام اور دوسرا جو مشرق تھا غالی مشرق بڑا متعصب قسم کا مشرق تھا اس کا نام تھا نظر بن حارس نظر بن حارس اور ابو جال نے غلاف کعبہ کو ایک طرف سے ابو جال نے پکڑا اور دوسری طرف سے نظر بن حارس نے پکڑا اور انہوں نے دعا کی انہوں نے کہا اللہ جو ہم میں سے حق پر ہے اسے بچانا فتح دینا اور جو ہم میں سے جھوٹا ہے اسے تباہ و برباد کر دینا حدیث کے اندر ان کے جئے الفاظ اللہ کے رسول نے نقل فرمائے ہیں انہوں نے کہا اللہم آہن من قطع الرحم رحم اللہم آہن من قطع الرحم اے اللہ جو قطع رحمی کرتا ہے اسے ختم کر دے انہوں نے یہ کہا جو قطع رحمی یعنی وہ قطع رحمی سمجھ تھے کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے باپ بیٹے سے جدا ہو گیا بھائی بھائی سے جدا ہو گیا پڑوسی پڑوسی کا دشمن بن گیا ایک گھر میں ایک مسلمان ہے باقی اس کے دشمن ہیں تو امن ختم ہو گیا سکون غارت ہو گیا معاشرہ بکھر گیا رشتے ٹوٹ گئے تو نبی علیہ السلام معاذ اللہ آپ حق پر نہیں ہیں تو وہ یہ سمجھ کے انہوں نے غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کی ابو جال نے اور نظر بن حارس نے اللہ نے ان کا یہ جو حرکت ہے اس کا جواب دیا اللہ فرماتے ہیں ان تستفتہو اے کافروں اے مشرقوں اگر تم فتح چاہتے ہو تم یہ چاہتے ہو کہ جو سچا ہے اسے فتح میرے تو پھر سنو میرے اللہ کا اعلان فقد جاکم الفتح تمہارے پاس فتح آ چکی ہے وین تنتہو اگر تم باز آ جاؤ فہو خیر اللہ کم تو یہ تمہارے لئے بہت بہتر ہے وین تعدو اگر تم پلٹ کر آوگے نعود ہم بھی پلٹ کر آئیں گے ولن تغنیان کم اور ہر گزنہ کام آئیں گے تمہارے فیعتو کم تمہارے لشکر شہیان کچھ بھی ولو کسرت اگرچہ وہ بہت زیادہ کیوں نہ ہو واند اللہ اور بشک اللہ تعالی بالمومن ایمان والوں کے ساتھ ہے یا ایو اللہ ایمان والوں واتی اللہ اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی وَلَا تَوَلُّو رُوْغَرْدَانِ نَا کروانو اس سے وَانْتُمْ تَسْمَعُونَ اور تم سنتے ہو وَلَا تَقُونُو اور تم نہ ہو جانا قَلَّذِينَ اُن لوگوں کی طرح قَالُو سَمِعْنَا جِنَّنِ اِقَامُنَ سُنْ لِيَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ مگر حقیقت میں وہ نہیں سنتے حضرت سیدہ تجیبہ تاہرہ منظہ مفصہ مکرمہ سیدہ امی ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ کائنات سیدہ امی ایشہ صدیقہ رضوان اللہ تعالی مجمعین آپ سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں ایک ہوتا ہے کانوں کا سننا اور ایک ہوتا ہے دل کا سننا کانوں کے ساتھ جو جانور بھی سنتے ہیں مثلا لوگوں نے کتوں کے نام رکھے ہوتے ہیں گدھوں کے نام رکھے ہوتے ہیں گھوڑوں کے بکریوں کے گائے کے مرغیوں کے لوگوں نے نام رکھے ہوتے ہیں ان کو بکارتے ہیں تو وہ ناموں سے سنتے ہیں اور ان کی طرف آ جاتے ہیں تو کانوں کا سننا اور ہوتا ہے دل کا سننا اور ہوتا ہے امی یہاں فرماتی ہیں کہ جو کانوں کے ساتھ سنتے ہیں وہ یعنی ایک کان سے سننا اور دوسرے کان سے نکال دیا اور جو اصل سننا ہوتا ہے نا قرآن و حدیث کو سننا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی مقدس باتیں آپ کی حدیث کو سننا دل سے سننا ہوتا ہے اصل اللہ جہاں 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 فرما رہے ہیں وَلَا تَقُونُوا اُرْتُمْنَا ہو جَانَا قَلَّذِينَا اُن لوگوں کی طرح کَالُوا سَمَيْنَا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ مگر حقیقت میں وہ نہیں سنتے اِنَّا بِشَكْ شَرَتْ دَوَابَ بَتْتَرِينَ قِسَمْ کے جاندار اندللہ اللہ کے ہاں سُمم بیرے الْبُقْمَمْ گُنگِ الَّذِينَ اَسِلُوگَ لَا يَاقِلُونَ جُو اَقَلَ نہیں رکھتے تو گونگے اور بیرے سے مراد سمم بیرے ہیں یعنی کہ حق بات نہیں سنتے بُقْمُن گونگے ہیں حق بات ان کی زبان سے نہیں نکلتی ویسے تو وہ سنتے ہیں لیکن حق بات نہیں سنتے ویسے بولتے ہیں لیکن اللہ کی قدرت کی نشانیاں اللہ کی حمد و سناؤ ان کی زبان سے نہیں نکلتی اللہ فرماتے ہیں آگے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ اگر جانے گا اللہ فیہم ان میں خیرن کوئی اچھائی لَأَسْمَا هُمْ الْبَتَّا اللہ انہیں ضرور سنا دیں گے اگر ان کے اندر اللہ نے کوئی اچھائی دیکھی تو اللہ تعالی ان کو قرآن ضرور سنا دیں گے اچھی بات ہے اللہ ان کو ضرور سنا دیں گے وَلَوْ عَسْمَا هُمْ اور اگر اللہ تعالی نے سنا دے لَتَوَلَّوْ وَوْسَ مُوْ فیرَيْن وَهُمْ مَوْرِزُونَ اور ہیں وہ عراز کرنے والے آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں یَا آئیُوِ اللَّهِ نَعُونَ استجیبو ایمان والو قبول کرو لِلہ اللہ کا حکم وَلِلرْرَسُولُ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اذا دعاکم جب تمہیں بلائے جائے لِمَا يُحْيِيكُمْ زندگی دینے کے لئے وَالَمُ خُوب جان لو اَنَّ اللَّهِ بِشَكَ اللَّهِ تَعْلَى يَحُولُو رکاوٹ ڈالتے ہیں بَيْنَ الْمَرِ انسان آدمی وَقَلْبِ اور اس کے دل کی درمیان بَيْنَ کَمَنِي ہوگا درمیان الْمَرْ آدمی وَقَلْبِ اور اس کے دل کی درمیان وَأَنَّهُ اور یہ کہ اُسی کی طرف لِلَهِ تُخْشُرُون تمہیں لوٹ کر جانا ہے اگلی آیت اور آخری پندرہویں یعنی پچیسویں آیت جو میں نے آج پندرہ آیات پر لیکچر دینا تھا تو پچیسویں آیت آخری آیت سورة الانفعال کی پچیسویں آیت میں اللہ تعالی انسان کو انسانیت کو اللہ ڈرا رہے ہیں فتنے سے ڈرا رہے ہیں اور فتنہ کہتے ہیں ہر قسم کا ظلم زیادتی گناہ فسک و فجور ایسی چیز کا وجود میں آنا جس کا اسلام نے سختی سے منع کیا ہو ایسی چیز کا وجود میں آنا اللہ کیا فرماتے ہیں وَتَّقُو وَڈَرُو فتنہ دن اس فتنہ سے لَا تُسِبَنَّ اللَّذِينَ جو ہرگز نہ پہنچے گا ظلمو جنہوں نے ظلم کیا منکم تم میں سے خاص خاص طور پر وَالَمُ اور خوب جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی شدد لکاب سخت عذاب دینے والی ذات ہے تو اللہ تعالی کیا فرمارے اللہ فرمارے درو فتنہ سے اب فتنہ دیکھا جائے تو جھوٹ بولنے بھی فتنہ ہے مال کے اندر کمی کر کے بیچنے بھی فتنہ ہے اور شراب کا بیچنا شراب کا پینا گانوں کا سننا اور غلط قسم کے جو ہے نا وہ پروگرام دیکھنا سننا اور فضول ٹائم ضائع کرنا تو یہ سارے اب شادی بھی آ جب ہوتے ہیں تو اس پر کتنے کتنے فتنے ہوتے ہیں جن کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں وہ بھی فتنے ہوتے ہیں تو ایسی چیزیں اللہ فرماتے ہیں فتنے سے ڈر جاؤ اور یاد رکھنا میرے اللہ کا یہ ضابطہ ایسے نہیں ہے کہ جو فتنے میں جو ظالم ہوگا صرف اس پر میرا عذاب آئے گا نہیں نہیں جب میرے عذاب کا کوڑا برسے گا تو پھر ظالم مظلوم پھر نیک بد نمازی بے نمازی ہر قسم کا جو ہے نا تقوی اختیار کرنے والا اور گناہگار ہر ایک پر میرے عذاب کا کوڑا برسے گا اور خوب جان لو کہ میرے اللہ کا عذاب بہت سخترین عذاب ہے تو بیٹا یہ آیت نمبر ہے گیارہ سے پچیس تک سورة الانفال آیت نمبر گیارہ سے پچیس تک میں نے آپ کو لیکچر دیا ہے تو اس میں تین وہ سوال بھی ہیں اس سبق میں غزب بدر کے حوالے سلط اللہ تعالیٰ کے کنے نامات کا ذکر ہے تو بیٹا یہ آیت نمبر گیارہ ہے اس کا ترجمہ یاد کر لینا یہ پہلے سوال کا جواب ہے آگے دوسرا سوال کفار کے ساتھ مقابل ایک سورت میں انفال کے نایات میں کیا حدہ یاد دی گئی ہیں تو یہ بیٹا اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو میدان جنگ میں تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا جو اس دن پیٹھ پھیرے گا سوائے کسی جنگی چال کے یا اپنے دشمن سے یا اپنے لشکر سے ملنے کے لیے تو اس کے علاوہ اگر کوئی پیٹھ پھیرے گا تو وہ اللہ کے غزب اور غصے کو پہنچے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم بہت بوری جگہ ہے تو تیسرا سوال ہے کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبی کی گئی تو یہ آیت نمبر جو ہے نا انیس اس کا ترجمہ ہے کافروں اگر تم چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس فتح آگئی تم حمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی ہے اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور اگر تم دوبارہ پلٹ کر آگے ہم بھی دوبارہ صحابہ کی مدد کے لیے پلٹ کر آئیں گے اور تمہارے لشکر کتنے زیادہ کیوں نہ ہوں وہ تمہارے کسی کام نہ آئیں گے اور یاد رکھو اللہ تعالی ایمان والوں کے ساتھ ہے تو بیٹا یہ تین کوئسٹن ہیں یہ بھی اچھی طرح یاد کرنا اور یہ آیت نمبر گیارہ سے پچیس تک بیٹا اچھی طرح آپ نے یاد کرنا اپنی بک سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ